شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران عرشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کے حوالے سے اپنے قوم کے مستقبل کے حوالے سے میرے کب میں جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بنیادی طور پر ایک بڑی تعداد اس قوم کے مستقبل کے اور معصوم بچوں کی مقید ہے اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ان پر کام کیا جا رہے ہیں جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں باستل انسٹیٹیوٹ اور جوونایل ریہابلیٹیشن سینٹر فیصل آباد میں اور آج آپ کی ملاقات ان بچوں کے ساتھ کرائیں گے اور میری ریکویسٹ ہے کہ آج کا پروگرام پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ ہر بچے کو دکھائیں تاکہ بچوں کو اس چیز کا ادراک ہو سکے کہ جس معاشرے میں وہ سٹپ ان کرنے جا رہے ہیں وہاں کیا کیا بھلائیں ان کا انتظار کر سکتی ہیں اور کس طریقے سے ان بھلاؤں سے بچ رہے ہیں اور اگر والدین یا معاشرے کی کوتاہیوں اور نالائکیوں کے نتیجے میں وہ بچنے سے گریزہ رہیں گے یا بچنے میں ناکام رہ پائیں گے تو کیا کیا خطرات ان کے لیے سامنے آ سکتے ہیں اسلام علیکم سر ہاویو جی ہرے 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 سید اچھی ہرے 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 ریلی آنر سید رکھیں محمد نازک شہزاد صاحب مرسہ موجود ہیں اور وہ سبیڈنٹ ہیں اور یہاں پر ذمہ داری ادا کریں سر تینکیو ویری مچ مزاج اچھی ہے ابھی ہم کان جا رہے ہیں ابھی ہم اندر چلیں گے جہاں پہ ہم فیزیکل ٹریننگ کروا رہے ہیں بچوں کو پی ٹی اور یہ ریگولر پریکٹس ہے یہ ریگولر پریکٹس ہے اور روز کا یہ معمول ہے یہ کیا ٹائمنگز ہیں اس کی پریکٹس ہے یہ سکس تھرٹی سے لے کر سیمن تھرٹی تک جو ہے ایک گھنٹہ پی ٹریننگ کروا رہے ہیں چلیں جی یہ پلیس یہ ہمارا مستقبل ہے اجازت لیں گے جی یہاں پر اچھا سیر یہ ایڈمیسٹریٹیو ہی رہی ہے یہ ایڈمن بلاک ہے یہاں پہ پیچھے میں نے سپریٹینن آفس تھا اور یہاں پہ دیپٹس اپنجل آفس ہے اس کے بعد جو ہے نباکی ہمارے کنٹرول روم اور کلیریکل سٹاف آفس سے زہن یعنی یہاں پر جو ملاقاتی آنے ان کا سارا معاملہ ملاقاتیوں کا باہر ہوگا یہاں پہ جو اندر رہے گا نیا ینگ افینڈر رہے گا اس کی یہاں پہ انٹری ہوگی اور یہاں پہ ڈاکومنٹیشن کرنے کے بعد اس کو بیجا جائے گا بسم اللہ سو فائنلی جی وی آر گوئنگ ٹو سٹپ این اور یہ وہ ایریہ ہے جہاں سے جو ہے نا ینگ افینڈرز کو یہاں اندر لے آتے ہیں اور اس انوائرمنٹ سے ان کو فیمیلیر کروایا جاتا ہے سر کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی ینگ افینڈر کا آنے کے بعد فیمیلیر ہونا اس کے لئے کسی کو ٹائم زیادہ لگتا ہے کسی کو کام لگتا ہے لیکن ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں ان کی کانسلنگ سیکیٹریس جو اینڈر ڈی ای ایڈ کی اسے آتے ہیں تو وہ ان کی کانسلنگ کرتے ہیں پرینڈ ہوشیر جنڈون 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 ہیں justarn institute ڈی 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 آسان براش اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے آسانی کرے بچوں آفیت کا معاملہ کرے اور یہ زندگی کو سوارنے کا رب نے ایک بار دوبارہ سے موقع دیئے اور اس کو ضائع نہیں کرنا سلیں جی سنٹر فور جووینائل پزنرز یہاں پر ٹریننگ بھی دی جاتی بچوں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے جن کا شوق ہے اس کا کوکنگ سیکھنے کا ان کو ٹرین کرنے کے بعد تاکہ وہ اپنے عملی زندگی میں جائیں تو یہ اولی سکل لے کے جائیں اچھا کوکنگ کا تمام کام یہاں کے مقید قیدی بچے ہی کریں گے بالکل وہ ہی کریں گے والیکم السلام سلام کریں سلام کریں بیٹس ہی کریں حیث کار سلام کریں آئی جاتی ہے آئی چانے ہیں ہمارے پاس آئی نایج میں سوہ چانے ہیں ساچھ چپاتی ہے اور چھائے کنے بچوں میں دلی بیسس پہ ہم سکتا ہے آپ نے چیک کر دیا ہمیں دیکھیں یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ کی اپرووال کے بغیر نہیں جا سکتا ہے جی جی ابھی آپ کیا چیک کر رہے ہیں جی میں اس کی کنسسٹینسی چیک کر رہا ہوں اس کی کوالٹی کیسی ہے یہ سرونگ کے حوالے سے یہ ریڈی ٹو بی سرڈ ہے کہ نہیں پکا ہوا ہے کہ نہیں پکا ہوا ہے کچھا تو نہیں یہ سرڈ ہے یہ سرڈ ہے اور سرڈ ہے یہ آپ کی کھانی ہے یہ کھانی ہے یہ کھانی ہے ہم نے اس کو لگا دیا ہوا ہے یہ بارٹیا جی سرونگ کے لئے استعمال ہوگا دیکھ ستا ہوں کھولو بیٹا یہ ابھی یہ دائنگ جائے گا گرم گرم ہے اس میں چائے ہیں اچھا ویری گو کمال ہے گرم گرم ہے بارال جیل کی سب سے بڑی چیز ہی کہت ہوتی ہے اور آزادی کا سلب ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے لیکن اس کو اچھا ماحول پروائیڈ کرنا وہ ان کے لئے یہ تمام یہ ٹرینی ہے ہمارے یہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں جن کا شوق تھا ہم نے ان کو یہاں پر لگا دیا اسلام علیکم کیا نام ہے اسمان جعفر اسمان بھائی کتنا عرصہ ہو گئی آپ پر تقریبا پانچ سال پانچ سال روٹی آپ نے لگائی جی سر کتنا عرصہ سے کر رہے ہو تقریبا پانچ سال ابھی اگر آپ کو موقع ملے باہر جانے کا تو اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکا لگا سکتے ہیں اللہ آپ کے لئے آسانی کریں السلام علیکم کیا حال ہے کتنا عرصہ ہو گیا پانچ سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا یہ بکوہ ہو گیا تھا بکوہ ہو گیا تھا کیا بکوہ ہو گیا تھا فیملی میٹل تھا فیملی میٹل ڈائی جگرہ ہو گیا کیا کیا تھا تو قتل ہو گیا اللہ 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 اور ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں جو بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے دور ہیں موجود کچھ ایسی کانونی چیزیں کہ ریاست سمجھتی ہے کہ ان کو یہاں پر اسی ریہابیٹیشن سینٹر نومہ جیل میں موجود رہے ہیں اللہ اللہ ان کے لئے آسانی کریں رزت کی تقسیم میں اور سکت کھانا کھایا جا رہا ہے لیکن بھائی میں آیا ہوں ہمارے سپرینٹ صاحب بھی موجود ہیں اور سپرینٹینڈنٹ صاحب نے ہمیں ایک بہت قیمتی چیز بتائی ہے کہ یہ بچے ہستے بھی ہیں یہ لائیبلی بھی ہیں یہ خوش بھی رہنا چاہتے ہیں ہمیں رہتے بھی ہیں انجوئے بھی کرتے ہیں میں کوشش کروں گا اس لازیز کھانے میں ان کو تنگ کرتا اور انٹرپٹ کروں السلام علیکم محمد زبیر محمد زبیر کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں ساڑھے شہ سال ہو چکے ہیں کھانا تو نہیں آپ کو تنگ کر رہا ہے ہم اس کو مکمل کریں ساڑھے چھ سال ہو گیا کیوں آنا پڑا بس دشمنی کی وجہ سے آ گیا دشمنی؟ جی وہ ہمارے شروع سے چلتی آ رہی تھی میرے دو بھئی قتل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے میں چھوٹا سا تھا لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ اسے بھی مار دیں جس نے آپ کو بھئی کو مار رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم باتوں میں آ رہا ہے تلسو کرتا مار دیا اب بھگت رہا ہوں کیا سیکھا ہے بہت کچھ لوگوں کی باتوں میں جو لوگ آپ کو کہتے تھے کہ یہ کر دو وہ کر دو آ جو کہاں ہیں کہیں بھی نہیں ہیں نظر ہی نہیں آتے مجھے ایک بات بتاؤ کہ دل پشوری کرنے لئے کوئی چیز چاہی دی ہوں کیا ایسی سکل ہے جسے آپ ہمیں ایک لمحے کے لئے ایسا حساس دلوا سکتے ہیں کہ آپ زندہ دل انسان ہیں زندہ دل میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں لہور کا ہوں اور ویسے بھی سر سید احمد خان نے لہور لہور والوں کو زندہ دل آنے لہور کا لکب دیا ہوا ہے ہمیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیسے مانیں گے کہ آپ زندہ دل ہیں کچھ ایسا سنائیں کچھ ایسا کریں آپ کو میں لطیفہ سنا سکتا ہوں آرے واہ فیصلہ باد میں بیٹھ کے لطیفہ بھی آگئے ویسے یہ جھگتیں مشہور ہیں سنائیں ہم فیصلہ باد کا نہیں ہوں میں لہور کا ہوں تو پھر آپ کو لطیفہ سناؤں گا جی لطیفہ شیخ صدی میں کھانا تو کھاؤں نا آپ سنائیں سنیں لطیفہ سنیں شیخ صدی رحمت اللہ تعالی کا ارشاد ہے فرمان ہے حقائط بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے لطیفہ یہ ہے کہ کچھ ڈاکو تھے اور ڈاکو ذنی کرتے تھے وہاں پہ راستے پہ ایک سادہ لوگ انسان گزر رہا تھا گوڑے پہ سوار انہوں نے اسے پکڑا اور اپنے علاقے میں لے گئے سرد علاقہ تھا بہت ہی سرد جہاں پہ برف بھی تھی انہوں نے سب کچھ اس کا لے لیا حتیٰ کہ کپڑے تک اتار لیا اس کے کپڑے اتار کر اسے بگا دیا کہ تمہاری زندگی اس طرح بچے گی تم باغو گے ننگے باغو گے اور اس کے پیچھے کتے لگا دئیے شہر کے کتے چھوڑ دی اس کے پیچھے کتے اس کے پیچھے باغ رہے ہیں اور وہ آگے آگے باغ رہا ہے کتے اس کے پیچھے اور وہ آگے آگے جاتے جاتے اس کے ذہن میں خیال آیا میں کتوں کو کیوں نہ بگا لوں نیچے سے پتھر اٹھانے لگا پتھر کو ہاتھ ڈالنے لگا لیکن ہاں آٹھ نہیں ڈالا سردی کی وجہ سے جس سے مکڑا ہوا تھا پھر اس نے دوڑ لگا دی پھر دوڑ لگا دی پھر پتھر کو آڑ ڈالیا لیکن پتھر اٹھایا نہیں گیا تیسری بار پتھر کو آڑ ڈالا لیکن پتھر اٹھایا نہیں گیا تو اس نے کھڑے ہوگے بہت زور سے کہا کتنے پاگل شہر والے ہیں کتے پاگل شہر والے ہیں کتے کھلے چھوڑے اور پتھر باندے ہوا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کرے جی بہرحال یہ زندہ دل لوگ ہیں میں انہیس بھی آپ کو بتاؤں کہ سماج معاشرہ سے چانچکنال شریک یقین کریں خاندانوں کے خاندانوں جارتے پلی کا اکھنے پر السلام علیکم کیا حال ہے سلامی لے لے نراز ہو میں نے کچھ کہا تو نہیں تو پھر حسکت بات کرو کیا نام ہے یہ پکڑو گا رزوان کان سے آئے ہو خشاب سے تو کیوں جیل کیوں آگے کیا کیا ایسا کیس ہوا تھا بیس میں دوزار بیس میں کس چیز کا کیس تھا تین سو چھہتر کا اچھا جی کچھ کیا تھا نہیں سر ویسے بے گناہ سی سپریہ کیا کرے ہوگر بے گناہ بس جج نے کیس کر دی سزا سنا دی چلو وہ آپ کا قانونی معاملہ اللہ آپ کی لیے آسانی کرے ہو کچھ سنا سکتے ہو جی سر کیا گانا گانا سنا سکتے ہو گانا جی باقی جیل میں گانے بھی آتے ہیں سنائے جی جو دل کرتا ہے سنائے آج آج یہ آپ کا دن ہے سنائیں رے تو کہیں بھی رہے سر تیرے الزام تو ہے رے میرے ہاتھوں کی لکیروں پہ تیرا نام تو ہے تو کہیں بھی رہے سر تیرے الزام تو ہے تو کہیں بھی کرنا کیا چاہتے ہو کرنا کچھ بھی نہیں سا بس اچھا انسان بننا چاہتا ہوں اچھا انسان بننے کے لیے کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے بس یہی جیل سے سیکھ رہا پیغام دے دیں ان لوگوں کے لیے جو باہر بیٹھے ہیں میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو جیل جائے نہیں سکتے اور جو دل کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کے لیے کی پیغام دے دیں کوئی نہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفاظت میں رکھے اور ان کو عدایت بھی دیں اور یہاں والے لوگوں کے لیے بھی آسانی کریں بے شک جیتا رہے جی اللہ آسانی کرے سر آگے موف کریں بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کی زیر سایہ بچے مطمئن ہیں خوش ہیں نظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اس وقت ہم فیصل آباد میں موجود ہیں اور آج پریزنز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں اور یہ جن بچوں سے آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر مقید ہیں قید میں یعنی سادہ الفاظ میں ریاست چاہتی ہے نظام چاہتا ہے کہ ان کو ایک مخصوص مدد تک مقید رکھا جائے تو جب مقید رکھا جانا ہے تو ان کے کل کو بھی محفوظ رکھنا ہے تاکہ جب یہ معاشرے میں واپس آتے ہیں تو ایک ویلیوبل ایسٹ ہو اس کے سر ایسے ہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے جو ہے نا اور آپ سپرینٹ ٹینڈنٹ کی ذمہ داری ادا کریں جی بلکل ابھی ہم کہاں پر جا رہے ہیں ہم کمپیوٹر کلاس میں جائیں گے ٹیفٹا کے جان چلے ہیں آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے کمپیوٹر شمپیوٹر سیکھ رہے ہیں پکی بات ہے دیکھ لیں کسی سے بات کر سکتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک لیں ذرا کھڑے تو ہو جائیں بھائی گلے تو ملے میں جرم سے نفرت ہے آپ سے تھوڑی ہے سلام لیں کیا کر رہے ہیں ٹائپنگ کر رہے ہیں ٹائپنگ کر رہے ہیں سیکھیں قریب رکھنا ہے کیا سیکھ ہے ابھی تک ابھی تک ورڈ کا بھی کافی آتا کال لیا ہے اور ایکسل کا بھی کال لیا ہے ورڈ اور ایکسل کر لیا ہے جی پاور پینٹ بھی کال لیا تھا اچھا تو کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں بھائی جیل میں پانچ سال پانچ سال کیا کیا تھا نام پہلے بتاؤ کیا ہے محمد ابو اکر محمد ابو بکر یار اتنا پیارا نام ہے ایک نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب ترین صحابی کا ماشاءاللہ تو ہوا کیا تھا کیوں جیل آ گیا وہ اچانک لڑائی ہوئی تھی اچانک لڑائی ہوئی تھی دوست لڑے تھے کسے لڑائی ہوئی تھی کلاس پہلے تھے پڑھتے تھے سکول کا نام کیا تھا لڑائی کیا تھی وہ اچانک لڑائی تھے اس میں کچھ گئی کرکٹ کھیلتے گی پھر کیا وہ آگئے آگئے وہ پرچہ کیسے صحیح بتاؤ مرڈر کا مرڈر ہو گیا تھا کیا تھا اور اب کتنی سزائے پچیس سال کی درسے کوئی ملنے آتا ہے جی کون آتا ہے والا سبت کتنے عرصے بعد ایک ماہ بعد ہر مہینے آتا ہے کیا گفتگو ہوتی ہے وہ پریشان نہیں ہوتے لٹا جو بچیس سال زندگی کے کیس لڑا تھا جی کیا کہتے ہیں ابا اپیل رکھی گئے کہا پہ ہائی کورٹ ہائی کورٹ میں جی امی یاد زیادہ آتی ہے ابو امی زیادہ آتی ہے امی زیادہ آتی ہے امی زیادہ آتی ہے اور اگر امی سن رہی ہوئی تو امی کو کیوں پیغام ہی دے دو ہو سکتا ہے وہ خوشی ہو جائیں محمد ابو بکر اپنی والدہ کیلئے کیا پیغام دینا چاہے گا جیل کی اس چار دیواری میں سے جہاں پہ وہ آزادی اس کی نہیں ہے لیکن مقید بھی ہے اور ماں سے محبت بھی کرتا ہے کیا پیغام دوگا پیغام تو یہی ہے کہ میں اپنی والدہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں جہاں پہ آ کر کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن میرے لئے بہت زیادہ فائدہ ہویا ہے یہاں پہ آ کر ناظرین ان سے نفرت نہیں ہے وہ بھی کیسے سکتی ہے نفرت جرم سر اور اللہ تعالی ان کے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے میں چاہوں گا کہ ہم یہاں اور بھی لوگوں سے بات کریں ہاں جی کیا چل رہے ہیں سر ٹائپنگ کر رہے ہیں سر کمپیٹر کو ٹائپنگ کر رہے ہیں جی سر کیا سیکھ رہے ہیں اس ٹائپنگ سر نائے منا پانچ دن ہوئے ہیں جہاں سار اس کلاس میں ٹائپنگ کر رہے ہیں سر ٹائپنگ انگریزی میں اوردو میں انگریزی میں سر کیا نام ہے فاہیم خان سر فاہیم خان یا سر فاہیم خان کان سے ہو سر میہن والی میہن والی سر یا سر یہاں کیا کر رہے ہیں سر بس ٹائپنسٹ کا کیسے سر اغواہ کا اس کو اغواہ کیا نہیں سر مجھے گواہ بناتے تھے میں گواہ نہیں بنا سر کون گواہ بناتے تھے سر میرا رشتہ دار تھا ان کے ساتھ ہماری اختلاف دینا سر ان کے بیٹے کا دوست تھا سر ان کے بڑے بھائیوں کا دوست تھا سر ان کے چھوٹے بھائی کو گواہ کیا سر اور اس کی خلاف مجھے گواہی کے لئے کہتے تھے میں نے سر گواہی نہیں دی تو پھر سر انہیں مجھ پر ناملوموں میں رکھتے ہیں نائیں سر انہیں نامزد کی تھی سر نامزد کیے باہر اچھا لیں پھر اب سزا ہو گئی ہے کتنی دس سال سر پانچ دن پہلے آئے ہو نہیں سر یہاں مجھے پندرہ مہینے ہو گئے پندرہ مہینے ہی آگے ہو گئے چیف ہو گیا فیملی کے لئے کون زیادہ یاد آتی ماں باپ بہن بھائی ساب آتے ہیں سر سب تو آتے ہی ہوں گے لیکن بھائی زیادہ سر بھائی زیادہ 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 کیا نام ہے سر آزاد خان اور تحسین خان آزاد خان اور تحسین خان ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہیں امہ کیا کرتی ہے والدہ گھر پہ گھر پہ ہی ہے سن رہے ہیں جا سر دینا چاہوں گے کیا کہ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سر والدین کی خدمت کرنے سر اور لڑائی جھگروں پریز کرنے صرف آپ نے سٹیڈی جاری رکھیں صرف آپ نے سٹیڈی جاری چھوٹے ہیں بڑے ہیں سر ایک بڑا ہے بڑا ہے بھائی آزاد خان اور چھوٹا تحسین بھائی کتنے ہو پڑے آزاد خان آزاد خان سر ایف ایسی کلیر ہے اور تحسین خان کتنے ہو سر وہ چوٹی کلاس میں تو چکر لگاتے ہیں یا کون لگاتے ہیں سر والد بھی آتے ہیں بھائی بھی اور اسے دار سا رہاتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا سر اس جائل میں سر ابھی دو ماہ ہوں گی آڑائی میں ہاں تو کتنے چکر لگا چکے ہیں سر یہاں پر سر پندرہ تقریمہ لگا اچھا یعنی ان کی جان اندر ہی پھوٹ سکتی ہوئی ہے یہ سر میری وجہ سے دکھ نہیں ہوتا بہتا ہے سر ہاں ابھی ان کی زندگی میں کیسے خیر اور خمصورتی لاسکتے ہو سر بس میری رہائی ہوگی سر یہی ان کے لئے کافی ہوگا سر ان کا ساری توجہ بھی دیتا رہا اممہ اممہ کی بھی ساری دیتا رہا اممہ کیا کہتی ہے اممہ کی کوئی بات یاد آتی ہے جائے سر وہ تو شوری سر میجے سمجھا دیتے ہاں لیکن سر وہ کہتے تھے ان رشتداروں سے بچیں ہاں ہاں آپ کی جگہ میں بھی ہوتا نا تو میری عالت بھی یہی ہونی تھی اممہ دیکھو میں بھی ہوتا تو میری عالت بھی یہی ہونی تھی جو ہو گیا وہ ہو گیا آگے کیا سوچا وہ بتاؤ سٹڈی کے بارے سر سٹڈی سر سٹڈی آئے ماں کو کوئی پیغام دی رہا چھو نجی پیغام دیانے چاہتا وہ سر صبر کے ساتھ رہے ہیں ہاں سر صبر کریں سر صبر کریں صبر کریں اور آپ اللہ پر یقین رکھیں توقع کریں انشاءاللہ والعزیز اگر آپ بے گناہ ہیں تو یہ وقت کٹ جائے گا یہ پریشانی جو ہے وہ چلی جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آس کے دکھاؤ ایسے کرو ہاتھ کرو ایسے 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 ہاں رونا تو باندھ کرنا ہے ہاں روانے تھوڑی آئے ہوں ٹھیک ہو ادھر دیکھو آنکھے صاف کرو نکالو اپنے روان اپنی امی کو کوئی خوشگوار پیغام دو جی سن میں ان کو سارا یہی پیغام دینے چاہوں گا کہ سار وہ میری ٹینٹسن نہ دیں میں بل کو جانا فیٹ ہوں سارا بھی مالک کائنات کے حضور سجدہ کریں مالک کائنات سے دعا کریں کہ وہ اس عذیت عذاب اور تکلیف کو کٹیں اور یہ بچہ خیر و آفیت کے ساتھ آپ تک پہنچ گیا اور بالکل اسی طرح ہر بچہ تشریف رکھو بیٹھیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے سلام لیں کہاں سے ہو کیا نام ہے لاہور سے ہوں علی عباد نام ہے علی عباد کیا ہوا تھا اور کیا کیا تھا کیسے یہاں پہنچے سار کرکٹ کھیل رہے تھے تو وہاں پہ جگڑا ہو گیا چھوٹا سے یار کرکٹ میں کیا ہوتا ہے ایسا وہ پیچھے بھی بچے نے بتاتا ہے بیٹھ مار دیا ایسی بول تیز کا مسئلہ ہو گیا اوورز کا مسئلہ ہو گیا نوبل کا کیا جگڑا کیا ہوا تو ایکچولی بتاؤ جگڑا صاحب وہ یہ پلیز ہر ماں باپ اپنے بچوں کو یہ دکھائیں پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ یہ بچے اس وقت جیل میں یہ اپنے پیرنٹس اپنی فیملی سے نہیں مل سکتے اور یہ تباہی کہاں سے آئی کھیل کے میدان ہم ہر چوتھے دن ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی لڑائی میں دو بڑے مارے گئے چار بڑے مارے گئے ایک بڑا مارا گیا یہ بچے جیل پہنچ گئے ہیں it means something happened اور یہ سدای آپ کا بچے ہیں کچھ سزائیں مل چکی ہوں گے اللہ ان کے لئے آسانی کرے کیا ہوا تھا جگڑا کیوں ہوا صرف بال تیز کا مسئلہ تھا تو اس کی وجہ سے لڑائی ہوگا وہاں پہ گیم آپ نے تیز کرائی تھی آپ کو تیز کرائی تھی مجھے تیز کرائی تھی اور آپ نے پھر کیا کیا میری ساری ٹیم والوں نے جگڑا شروع کر دیا وہاں پہ یہیں تیز کرانے پہ جی اور کوئی مرا بھی اندر جی یہ جس کے کیس میں میں اندر ہوں وہی مخالف ٹیم سے مرا تھا جی آپ نے کیا مرا تھا بیٹ لگا تھا اسے لگا تھا مرا تھا مرا تھا تو لگا تھا سر میں مرا تھا جی کس نے میں نے سبق کیا سیکھے سبق سر یہی سیکھا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک کمزور لمحہ آتا ہے اس کمزور لمحے میں اپنے غصے کو اگر آپ کنٹرول کر جائیں تو آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ سبر جائے گی اور اسی کمزور لمحے میں اگر آپ کنٹرول نہ کر سکیں تو پھر آپ کے سامنے آسارا کچھ اللہ 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 آسانی کر رہا ہے کتنی سزا ہوگی پچی سال کوئی سلاہ کا رستہ نہیں نکل رہا اس کے امی ابو نے تو مجھے معاف کر دیا تھا اسی دن اس کے جو گرانڈ فادر وہ اس کے مدعی بنے ہوئے ہیں کیس کے اتنا عرصہ ہو گئے جیل میں مجھے ساڑھے پانچ سال ہو گئے ساڑھے پانچ سال کتنے عرصے بعد عرصے امی ابو ایک ماہ بعد ایک ماہ بعد وہ ساڑھے پانچ سال پہلے امی کو جس صورتحال میں دیکھا تھا اس میں اور آج میں کیا فرق ہے کوئی فرق ہے حرد میں طبیعت میں پہلے دن سے لے کے آج تک وہ اسی طرح پریشان ہے جس طرح پہلے دن تھی پہلے بھی لڑائیاں کیا پہلے سے نہیں اتنی زیادہ نہیں بس اس دن ہو گئی تھی کوئی پیغام دینا چاہو اپنی امی کو دے سکتا ہے کس کو دینا چاہو گا امی کو ابو کو ایک سی بہن کو ایک سی بھائی کو امی کو بسم اللہ کرو یہ پکڑو آپ اور آپ کی امی سمجھے وہ آپ کو سن رہی ہے جو پیغام دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں تو میں اپنی امی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھ سے جو لڑکا مرہا ہے وہ تو مر گیا تو آپ اس کے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں لہا ان کو بھی سبر دے اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں میں بالکل یہاں پہ فٹ ہوں ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ جلدی آپ کے پاس آ جاؤں گا کتنے بہن بھائیں ہیں چار بہن ہے کوئی؟ نہیں چار بھائیں ہیں چار بھائیں ہیں آپ چھوٹے ہیں؟ جی میں تیسرے نمبر پہ ہوں تیسرے نمبر پہ ہوں تو اب ایک میری ریکویسٹ پر اس مرہوم بچے کے دادا کو کوئی پیغام آپ دینا چاہوں جو مدہ ہی ہے اس موقتبہ کا میں اس کے دادا بھو کو یہی کہنا چاہوں گا کیا نام ہے ان کا مطلوب مطلوب صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہوں گا ان کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا اسے بس اچانک وہاں پہ لڑائی ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہوا میں شرمندہ ہوں جو مجھ سے ہوا اور معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی میربانی ہوگی مطلوب صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ظرف دے کہ اگر وہ بچہ واقعی ہی شرمندگی کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ظرف کو بڑھا کریں آپ کے دل کو کشادہ کریں اور آپ اس کے ساتھ چفقت کا معاملہ کریں تاکہ یہ اپنی زندگی کا ایک روشن باب دوبارہ سے شروع کر سکیں ماشر اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اگر یہاں رہو تو بھی اپنی زندگی کو روشن بناو یہاں سے باہر چلے جاؤ تو اس کو تابندہ بناو جیتے رہو چل رہے ہیں جی آگے اور اسی جیل میں موجود مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں سر ایک رہنمائی تو کریں یہاں تو آپ کو بقاعدہ سائکیٹرک کاؤنسلنگ کے لیے بھی لوگ ہوگا جی جی بالکل ہمارے پاس ویکلی ڈی ایچ کیو سے سائکیٹریسٹ آتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کے لیے سوشلی اور سپرچولی تو ان کی کاؤنسلنگ کا بندوباس کرتے رہتے ہیں چھیک ہوگا چل رہے ہیں جی آگے سر اب کان جا رہے ہیں اب ہم چاہیں گے الیکٹریکل کلاس کے لیے موٹر وائنڈنگ اور الیکٹریکل کلاس کے لیے اچھا جو ٹھیک ہوگا السلام علیکم ان جیلوں میں آپ کو بچے ملیں گے آپ کو نوجوال ملیں گے میں آپ کو بڑے بچے دلوار ہوں ان سے چھوٹی عمر کے بچے دلوار ہوں لیکن پرابلم ہے کہ معاشرہ کبھی ڈرائیو کرتا ہے کبھی پیر پریشر ڈرائیو کرتا ہے کبھی یاری دوستی ڈرائیو کرتی ہے اور کبھی ایڈوینچر سیکر ہونا ڈرائیو کرتا ہے لیکن وہ یہاں پر جیل میں دیار پرڈکٹیو اس طریقے سے جیل کے اس نظام میں ان کو پرڈکٹیو بنایا گیا ہے کاش مام باپ ان کو پرڈکٹیو بنا لیں اگر مام باپ نے پرڈکٹیو بنایا ہوتا تو آج معاملات کتنے دگرگون نہ ہوتے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک چاہتھو ٹھیک ہو ٹھیک چاہتھ سیت اچھی ہے جی ساپ کیے کیتا ہی ساڑھی تین سو دو ہوتا پہ آئی ستاکھا نال امڈے سارو ایسے ہو بری ہو گئی جنہیں مارے ہو بری ہو گئے تو سیتے آگئے ہو جی ساپ اے کیوں میں ہو گئے ساڑھی انہا لے آپس میں رشتے دار سے ساڑھی انہا نے سورا کھال لیا ہاں تو تسی کی کیتا ساڑھی ساڑھی میں نال ٹوڑھا فیڑھا سی کیتو دائیں پوتر میں ساڑھی چھے سنن جا سی کیڑی جنہا آئی تو جڑا لے جی لو روٹ دے چالے جڑا لے کننے سال ہو گئے ساڑھی اٹھ میں منے آئی اٹھ میں منے اگست دیں جی ساڑھ کننے سال دی سزا ہو گئے پانجی سال دی ٹھیک 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 نہیں سر نہیں کہ میرے پوتر ہے گلے میں پنیا پوتران دا پیو ہے گا نہیں یہ بچارہ پریشانی ہے چاہاں نہیں سر ماہ سونی لگ دیئے زیادہ یا پیو؟ دونے سر نہیں کوئی اکتے زیادہ دے رہے گا نہیں اسے اکنا تے یاری گوڑی ہوئے گی نا نہیں سر نہیں کسے نہیں پیو نار یا ماہ نار ماہ نار اکھاں نہیں رونہ نہیں نا انجھ گیال کرنے نہیں ماہ کان کو اس نیا دینا ہوگا نہیں سر ماہ نار کوئی سیادہ سونے ہی رہی ہوئے تری کالا نہیں سر رو سے ہے ماہ نار نہیں نہیں سر ناظرین یہ وہ بچے ہیں ان کی اپنی کہانییں ان کے نزدیک یہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جیس کے ساتھ زیادتی ہوئے سر ایسے ایگزامپلز بھی ہیں کہ جو کلیمز ان کے ہیں ان کے مطابق بہت سارے بچے یہ کلیم کریں کہ ہم نے کیا نہیں تفل آنے کیا تو پڑ گیا ہی ہو گیا ہو گیا لیکن یہ ہمارے پاس تو ان کا پہلو ہے یہ اپنا پوائنٹ آف یوب دیتے ہیں اب دوسرے کا ہمارے پاس سامنے ہے نہیں تو اس لی انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ ہم نے نہیں کیا چل رہے ہیں جی آگے ہمیں اس وقت بچوں کی جیل میں موجود ہیں اور ویلڈنگ کلاس میں جا رہے ہیں سر یہ ٹیپٹا کی طرف سے کلاس کا رینجمنٹ ہے اور تری منت کا کورس کرواتے ہیں جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پنجاب ٹیکنیکل بورڈ ان کا اگزام لیتا ہے اور ان کے بعد ان کو سرٹیفیکیٹ سے شکر سر سر آپ پرنسپل ہیں یہاں پر؟ جی جی کیا سمجھا رہی ہے ٹیپٹا کی ٹیپٹا کا ماشاء اللہ بہت اچھا رول ہے یہاں پر کیئرز کے اندر دوہزہ سولہ میں یہاں پر ہمارا دارہ قائم ہوا ہے دوہزہ سولہ سے لے کے آج تک تقریباً دوہزار کے قریب ہمارے جو پاساورٹ سٹوڈنٹس ہیں اگر ہم بات کریں ہمارے پاساورٹ سٹوڈنٹس کی تو جتنا یہاں پر ویلڈنگ کا کام ہو رہا جیل کے اندر وہ ہمارے سارے سٹوڈنٹ ہی کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جب بات کرتے ہیں الیکٹریکل کے حوالے سے ابھی ہم نے موٹر سائیکل کی کلاس کو کیا جی جی موٹر ویلڈنگ کا جتنا کام ہے جیل کے اندر جتنے پنکھیں ہیں مشینز ہیں موٹرز ہیں یہ ہمارے بچے ہی سارا پوری جیل کے اندر ورک کر رہے ہیں اب یہ پنکہ جائل جائے پنکھیں کو یہ خود ٹھیک کریں یہ ہمارے بچے ہی کر رہیں گے سارے اس کو انشاءاللہ وہ ہی کر رہے ہیں جتنی وائرنگ ہے ہماری الیکٹریکل کا جتنا بھی کام ہے جیل کے اندر وہ ہمارے کوالیفر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہی کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے؟ ٹھیک 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 کیا کر رہے ہیں بھائی؟ باری بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں؟ گریل گریل لگانی ہے کہیں پہ؟ جی ہمیں ان سے کوئی نفرت نہیں ہے اللہ معاف فرمائے اختلاف بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جو جرم ہے وہ بڑا ظلم تھا بلکم بیک ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بچوں کی جیل میں اور فیصل آباد میں آبسلی اور یہ بینڈ کلاس ہے اور یہاں پر اس وقت ابھی آپ کے لیے نیشنل انتم پلے کیا جائے گا یعنی پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ بجایا جائے گا سو سٹے اٹینٹیب بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم صلی اللہ جو ہیں یہ بچے ہیں جی اور وہ سیکھ رہے ہیں لیکن ہماری جانب سے کہہ دی ہیں لیکن اس کے باوجود اور نہ جانے ان کے معاملات ان کے درد ان کے زخم ان کے قرب لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے آگے چل رہے ہیں اور بھی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت ہم جیل کے ہسپیٹل میں موجود ہیں دنہ ہماری سی موجود ہیں دنہ ہماری سی بچے رہے ہیں کتنے بیٹسکار ہسپیٹل ہیں ایک ہے یہ ہے ایک ہے ہمارا جنرل وارڈ ہے videogرک ہمیں رزیرڈ کیا ہے ڈیسپیکنسے کے لئے جو ہمارے دیسپینسری میں ہے تو کھوئی بھی ہم شورت نمیشن کلیے یہاں پہ ان کو ڈرکانی ڈوزورویشن رکھتے ہیں جانے ہیں ان کو ڈیسپیٹمین تیرمیشن جو ان کی پرزینٹنگ کمپلین ہے یا ڈیز ہے اس کے حوالے سے ان کو دی جاتی ہے ان کیس ان کو ہسپٹیلائزیشن بھی ضرورت ہو اور کوئی سیریس ایشو نہیں ہے تو پھر وہ یہاں رہے ہیں ہاں جی پھر یہاں پہ رکھیں ہیں اور اگر کوئی سیریس ایشو ہے اگر کوئی سیریس ایشو ہے لائف تھریڈنگ کوئی امرجنسی سیچویشن ہے تو اس کنڈیشن میں ہم پھر انہیں ٹرشی کیر ہاسپٹل میں شیف کرواتے ہیں جی وہاں پہ وہ انڈر کائنٹ سوپر وین آف کرسپانڈنگ کنسلٹنٹس ان کے پھر وہ وہاں پہ ان کا علاج مال جاتی ہے جی ہمارے پاس ایمولنس کی فسیلیٹی ہے یعنی اگر کوئی امرجنسی سیٹوشن ہوتی ہے جی ہمارے پاس آورسہ جیل پریمیسی مین گیٹ کے پاس ہماری ویلکویڈ ایمولنس ہے جہاں اگر اگر ون ون ٹو ٹو کا رسپانس ڈلے ہے تو ہم فوری پھر ان کو شفٹ کروا دیتے ہیں تاکہ اس کی جان کو بچایا جا سکے کیا فسیلیٹیز ہیں ہاسپیٹل میں ہاسپیٹل میں بنیادی سیت کے حوالے سے جو سہولیات مئی اثر ہیں ایکی جی ہے آلٹرسونڈ مشین ہے نیبولائیزیشن کی فسیلیٹیز ہے اور کومیل روٹین جو میڈیسن ہے ان کی آویلیبیلیٹی من شور کیا ہے یہ ہاسپیٹل ایکویلنس کی بھی ایچی جی جی ایمی رائی جی 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 اور ان کیس کوئی امیدنس ہوگی تو آپ ترشی گئر ہوگی جی ترشی گئر ہوسپیٹر میں ٹھیک ہوگی کیا بات ہے تیرا پلاؤ گیا سلام علیکم سلام کیا لیں ٹھیک یہ پکڑو گے تم تو چھوٹی سی ہو یار تم جیل میں کیا کرے بٹے آپ جیل میں کیا کرے کیا ہوا تھا مجیدر کیسے آگیا بلیٹ کھیل رہت تو چلو دو شوٹس لگا چلو ایک نشانہ پہلے لگا باقی بات بات میں کریں گے دو جی بال اگلی مووو کلو کیا نام ہے ہماد ہماد لیں جی ہماد مووو کلے گا ہماد صاحب چلیں جی مووو کلے نشانہ پکا ہے جی کچھا اینو لائیڈیاں جاتے بہی ماں نہیں ہو جائے کچھا نشانہ ہے بلیٹ تو سٹک بھی نہیں پکڑنی ہے تو تو میرنا آزدھا ہے اچھا ملے ایک بات تو جیل میں کس مقدمی میں آئے گا تین سو دو میں تین سو دو میں قتل کیا سدا کتنی ہے گیا پنج سال پنج سال سدا ہوگیا کنے سال پہلے پنچے مہینے پہلے پنچے مہینے پہلے کتوں ہیں ایدر ہو لے تھوڑے ایس طرح کڑا ایس طرح کڑا ہو کتا پنچے مہینے پہلے تی کتوں دائد میں پشاور پشاور دان جو تی کنوں مہرے ایسا خوپی کی بیٹے خوپی کی بیٹے خوپی کی بیٹے کی عمر کیا تھی چار سال چار سال چار سال کا تو اتنا سا بچہ ہوگا اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پورا معاملہ کیا ہے کیوں مہرے تھا فوٹبال لگا ہن فوٹبال فوٹبال لگا اور تیسے دو میں سمجھ نہیں پوری بات لگا اللہ تعالیٰ پورے وقت سے پناہ تا فرمائے ماں کو کوئی پیغام دینا چاہو گے جس دو پھر ماں پھر مانگتا ہے کس سے ماں باب سے ماں باب تو بیچارے خود پریشانی میں آتا ہے یا ملنے کتنے عرصے بعد مہینے بعد مہینے بعد کون آتا ہے اممہ آتا ہے کہ بابا آتا ہے بابا کتنے بہن بھائیو پانچ اممہ کو آخری دفاع کتنے عرصہ پہ لے دیتا تھا دو مہینے پہ لیا یہاں پہ آئیتی ہے ماں ملنے کے لیے ریشان تھے دکھی تھے کیا کہتی تھی ہے ماں ماں کی کی بات یاد ہے کچھے آتا ہے فوٹبال کھیلتے ہیں فوٹبال لگاتا ہے یا جان کے ماراتا ہے لگاتا ہے ہم کیاڑ دا کیاڑ دا ہے کیاڑ دا پیاسی پتھر پتھر ہی ماری ہے سی کیاڑ رہی سی فوٹبال دلاؤا ہے سیر پیلان یہاں سزا موت تھے اوکی نائے اندرال تین سو دو تھے نہیں سر یہ اس سے تین سو دو تو نہیں ہوتے فوٹبال دو بچے اگر کیا رہے ہیں تین سو بائیس ہوگا ایکسیڈنٹل جو ہے اس کو ہوگی اس میں سزا اس کا ہوگی لیکن وہ تین سو دو جی جی تین سو بائیس نیگلیجنس کی وجہ سے مرڈر ہو جانا اگر فوٹبال کھلتے بھی اگر ایک بچہ ریٹ کرتا ہے شوک لگاتا ہے اور دوسرے بچے نے چہرے پر لگیا باتا نہیں یہ تو یہی بتا رہا ہے کہ چہرے پر لگیا کیا پتا اس کو اس کی ہارٹ پر لگی کہاں پر اس کو فیٹل زرب لگی اور کتنی تیز لگی دی آئی جی رانہ رضا اللہ صاحب ایسا موجود ہیں اور آج ایک ایک ایکٹیوٹی جو ہے ظاہر ہے یہاں پر چلتی رہتی ہے لیکن آج وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بکرز فرد ویری فرس ٹائم ہم آپ کو بچوں کی پریزن دکھا رہے ہیں ان بچوں کی جن پر اللہ تعالیٰ آفیت کا معاملہ فرمائے تو کل یہ پاکستان کا روشن مستقبل ہوں گے اور اس روشن مستقبل کی آبیاری کے لیے پریزنز ڈپارٹمنٹ کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے سلام علیکم صاحب مبارکم صاحب کیا حالی جی مزاج اچھے یہ بلکل ٹھک تھا سہت اچھی ہے آج آپ ینی فارم میں نہیں ہیں اور ٹیک سوٹ میں وجہ کے ہیں اس طرح سے ہے کہ جو یہ انسٹیٹیوشن اس وقت جو ہم وزر کر رہے ہیں یہ جو بنائل جو ہے بوسٹر انسٹیٹیوشن ہے میں تھوڑا سا بوسٹر کا کانسپٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ ایٹین نائنی فائیب میں گلیڈ سٹون کمیٹی جو ہے یوکے میں بنی تھی تو اس وقت انیشیلی یہ شروع ہوا تھا کہ جی کہ ہمارے جو بچے ہیں ویدن دا ایڈل جیل جو ہے ان کو سپریٹ کیا جائے گا تو لیٹر آن جو ہے اس کی ریکمینڈیشن پہ یہ چلتا رہا پہلے تو ایک ایڈل جیل کے اندر تو پہلا جو انسٹیٹیوشن جو بوسٹر کا مقام تھا جو دردہ ٹاؤن تھا بوسٹر یہ کینٹ یوکے کے اندر جو ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ سب سے پہلے ایک انسٹیٹیوشن بنا جس میں سپیشلائز فسیلٹی جو ہے یہ بچوں کے حوالے سے جو بنی گئی ابھی جو ہے ہمارا جو اسی کو جو ہے ہم نے جو ہے کرتے ہوئے جو ہے یہاں پہ جو بوسٹر انسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر جو بنائے ہیں تو ہمارے دو بوسٹر جو ہے وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک بوسٹر جیل فیصل آباد ہے اور ایک ہماری ساؤتھ پنجابی بوسٹر جیل جو ہے بوسٹر انسٹیٹیوشن جو ہے جو ہے وہ بہاولپور ہے تو اس میں ایک پورا جو ہے جو ہماری چیپ منسٹر نے ڈائیکشنز دیں اس کے مطابق جو ہے ہمارے سیکرٹی ہوم اور آئی جی صاحب نے ایک ڈوائز کیا پورا ایک پلان جو ہے اس وقت آپ نے جو صبح سے آپ کور کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو ہے سب سے پہلے جو فجر پریر کے بعد ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس نے فیزیکل ٹریننگ پروگرام جو ہے جس لائک انسٹیوشن جو ہے میں نے وہ کسی جیل میں جو ہے اور جس لائک ہم نے ایک بورڈنگ سکول بنایا اس کو جو ہے اور کیڈٹ سکول بنایا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے جب بدر ان کی فیزیکل ٹریننگ ہو جاتی اس کے بعد یہ بریکفارس کے لئے جاتے ہیں پھر یہ اپنی چینج کرتے ہیں یونیفارم پھر یہ سکول میں آ جاتے ہیں جس میں پہلے ہمارا ریلیجیس پروگرام چلتا ہے اس میں تین طرح کے ہمارے ناظرہ قرآن ہے ترجمہ قرآن ہے ان کو بسک جو ہمارے اسلام کے عقائد وہ ساری اس کی تعلیمات جو ہے وہ ساری دی جاتی ہیں پھر ہمارا دوسرے میں جو آ جاتا ہے ایک ہمارا فارمل ایڈوکیشن پروگرام چلتا ہے اور ایک جو ہے ہمارا اس وقت جو ہے آپ دیکھا ہوگا ٹیفٹا کے جو ہے فسیلیٹی بنائی گئی ہے وہاں پہ چار کورسز ہمارے جو ہے میکیننگ ہے کمیوٹر ہے کمیوٹر کی بیسک ٹریننگ ہے جی جی ٹھیک ہوگا اور ایک ہمارا جو ہے الیکٹریشن اور موٹر وائننگ کلاس جو ہے تاکہ یہ اصل میں ریفرمیشن کا کونسپٹ ہے نا سارا جو ہے ہم ایڈل جیلز کے اندر بھی کر رہے ہیں لیکن یہ اس در سپیشلائز فوکس ہے اس کے بعد ان کا لنچ جو ہے لنچ کے بعد جو ہے شام کی ایکٹیوٹی ریس کے بعد جو ہے یہ ہمارا جو سیکنڈ ڈائم ایکٹیوٹی ان کی گیمنگ ہے جو ہے جس تین گیمز ہم زیادہ تر جو ہماری چاری ہے والی بول ہے ہمارا ہمارا باسکٹ بول ہے اور یہ کرکٹ ہے اور یہ بڑی اچھی ٹیمز ہیں اچھا لے آپ کو دیکھتے ہیں ہاں انشاءاللہ جو ہے آئیں دی پھر آئیے 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 رائٹ پہ جو ہے ہماری ٹیم ہے لیفٹ پہ آگی یہ جی دی ایجی صاحب کی ٹیم ہو گئی اور یہ ہماری ٹیم ہو گئی تیاریں ہرا لیں گے ہے بھی جزوہ دی ایجی صاحب کی ٹیم کو ہرا لیں گے سر ہرا لنا زیتا نو آپ کی ٹیم میں ہرا لیں گی بلکل ہرا لیں گے جی آئیے شور انشاءاللہ امپائر کون ہوگا جی امپائر صاحب آگے جی ٹاس ہوگا جی اللہ جی بولیگ فرسٹ ہوگی جی آئی جی آئی جی بیازے دی ایجی محشا لڑائی دی ویجے ہی رہندہ ہندہ جو ہم مالیا جی دو دی کھل لیں گے باری پہلے لیں گے سر مالیا جی فائنلی جی ڈی ای جی صاحب اور ان کی ٹیم دوئے وہ ہمیں آرانے میں کامیاب ہی ہے اس وجہ سے کہ میں پرفارم نہیں کر سکا اور دوسری دونوں ٹیم میں ان کی ہیں اور دونوں نے بہترین کھل ہے سر مور پاور ٹو یو اب ہم جا رہے ہیں جی کیس پورٹس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں جی والی بال کی طرف والی بال جی لیٹسی کیا بنتا ہے اور پرپوسیز اس معاشرے کو بتانا کہ وٹسو ایور اس سیٹویشن ہے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے دیر ایس آلویز او بے اور وہ رستہ پروائیڈ کر رہے ہیں اس وقت پنجاب پریزنز ڈپارٹمنٹ خصوصی طور پر ان بچوں کو جو مائنرز بھی ہیں اور ان کو جو ہوا ہوا ریاست کی معاونت اور سرپرستی کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں اور جو ہارے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھی افراد انپوٹ دیئے ہیں سر مویلس اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا ایمان سلامت رکھے اور جو انپوٹ آپ ان بچوں کی زندگی میں دے رہے ہیں یہ ہر آئے دن ہر آئے رات پہلے سے زیادہ ملٹیپلائے ہو اور پوری ریاستی نظام چلانے والے ذمہ داران اور بالخصوص اس وطن عزیز کی غیور اب ہم کے لیے خدا رہا ایک چیز سمجھیں کہ سانس چل رہی ہے اور ایمان باقی ہے تو یقین مانے کچھ نہیں گیا there is always a horizon available for you صرف اس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اور اس میں سے گزرتے بھی آگے جانا ہے کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ان بچوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ مالک کائنات ان کے نصیب کو اچھا کرے اور وہیں میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنا چاہوں گا ان مقدمہ واروں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابین کو اور دبانا اگر اللہ آپ کے دل میں رحم ڈالیں تو معاف کیجئے گا تاکہ معاف کرنے کے نتیجے میں آپ بھی آفیت سمجھتے ہیں اور یہ روشن چراغ جویں کہ اس معاشرے کو منور کر سکے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات جیتے رہے جی تینکیو